مرانا صاحب عویس نظیر مدنی صاحب اور جتنے عراقین ملاد کمیٹی کے جنہوں نے ایک بار پھر آکا کریم کی سکوٹ شرط بزم میں ناتگوئی کا بہت بڑا عزاز بخشا اللہ رب العزت ان عراقین ملاد کمیٹی کو اس شاکن مصطفیٰ کے عمل میں دندگری راہ چگنی ترقی عطا فرمائے عرفان مشدی صاحب نے جیسے جناب سید عرفان مشدی صاحب نے جس انداز سے آکا کی شان بیان کی اشفاق صاحب میٹر کچھ ایک الگ تھا پڑھنے کا لیکن میرے جو جذبات کی ترجمانی ہے میں اپنا کلام اتنے باکمال شخصیت سے اپنی حاضری آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر کروں گا کہ میرے پوری ڈائری میں اس سے بڑا کلام نہیں ہے اشاہ مدرزا خان بن علیوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے اپنی حاضری آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر پیش کروں گا حامد علی سیدی صاحب سے بھی دعا لینا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ سارے جس انداز میں بیٹھے خطاب سماعت کیا اپنے ایمان کو اجاگر کیا اس کلام سے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کوئی زبان خاموش نہ ہو آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظر آنے پر شرمائے پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بابا زبلن پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا پڑھ لیں جو سٹیج پر بیٹھے ہیں وہ بھی محبت کے ساتھ آقا کریم کی ولادت کی گھڑی ہے کوئی کنجوس بن کر بیٹھا ہے کوئی جاگیردار بن کے بیٹھا ہے میرا سوال میری دستک میری فریاد نہیں ہے جو حضور کا کمی اور غلام بن کے بیٹھا ہے محبت کے ساتھ درود و باق پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اچواک صاحب آپ کی نظر سلاللہ علیہ محبت کے ساتھ درود و بیٹھے بیٹھے ہیں ہمارا نبی جس جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھوں کو حضور کا پچھ منا کر جو سٹیج پر بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو حضور کا پچھ منا کر سب سے آلہ علیہ محبت کے ساتھ درود و بیٹھے ہیں آلہ علیہ محبت کے ساتھ درود و بیٹھے ہیں والا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے آلہ علیہ محبت کے ساتھ درود و بیٹھے ہیں اور خلق سے آلیا آلیا سرسول خلق سے آلیا سرسول خلق سے آلیا آلیا سرسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی اور بڑا خمسر جملہ رانہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کیا خبر کتنے کارے کھلے چھپ گئے اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ 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 ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ مردوں میں نہیں زندوں میں پڑھنے والا آدمی ہوں ماشاءاللہ ایسے جملے خوبصورت پیش کرتے ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت دیں سنی ہونے کا ثبوت دیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ ایسے نہیں آواز باوز بلند بولو سبحان اللہ ایک دفعہ درود پاک سول برکت کے لئے پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ فرمائش کہ دو تینے شاعر پیش کروں گا ہم دلوں کے بلشان مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کہ دیجو سبحان اللہ دلوں کے بلشان مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے بلشان مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں سجی ہے جن کے یہ پاک مہک رہے ہیں وہ اپنی مہک رہے ہیں سجی ہے جن کے یہ پاک مہک رہے ہیں وہ اپنی مہک رہے ہیں اپنی مہک رہے ہیں اور حبیبِ دعوے ہیں حبیبِ دعوے ہیں حبیبِ دعوے ہیں غریب پرور رسولِ سرم کرم کے پہ کریں بھرا ہے وہ سمیر آدام ہے حضور پھر بے مہا رہے ہیں بھرا ہے وہ سمیر آدام ہے حضور پھر بے مہا رہے ہیں نبا رہے ہیں اور بڑا خوبصور جملہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کہیں پہ میں پہ ہمیں کا شعبی کہیں پہ میں پہ ہے دل جلو کی یہ کتنے خوشبہ یہ کتنے خوشبہ ہے جو اپنے نبی کی مہوے سجا رہے ہیں یہ کتنے خوشبہ ہے جو اپنے نبی کی مہوے سجا رہے ہیں سجا رہے ہیں سجا رہے ہیں اور پنے کا جانے کا پھر بغانہ کہے گیا کہے کوئی دوانا چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بھلا رہے ہیں چلو نیازی چلے مدینے مدینے والے بھلا رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہہ دے سبحان اللہ ایسے نہیں دونوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر پرچم بنا کر بلو سبحان اللہ جو تھکا ہوا بیٹھا ہے میرا سوال نہیں جو حضور کے عشق میں سرچار ہے دونوں ہاتھوں کو برنگ کر بلو سبحان اللہ ایک دفعہ سولے برکت کے لئے درود پاند پڑھئے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم کیا ہمیں بلنا دو دو تین تین اشار میں پیش کر رہا ہوں تک میری سارے اس کلام کی حاضری ہو جائے جس کے میں کاردو لے کر آیا ہوں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے کلام چند اشار میں پیش کروں گا جو اب نہیں بولا تو کبھی نہیں بول پائے گا جو اب بولے گا تو قبر میں حضور اس کے لئے بولے گا دونوں ہاتھوں کو پرچمر آ کر بولو سبحان اللہ لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لام دینے کی لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم محت لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم محت لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں اور قبر کی نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں توجہ کیجئے کمر ایک لمحے کے لئے خاموش رہو ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہشروالو ہمیں معاشر کی ضرورت کیا تھی ہشروالو ہمیں معاشر کی ضرورت کیا تھی چارائے زوفے بسارت کو چلے آئے ہیں خوف دوزک کا ہے نہ فردوس کا لالچ ہم کو ہم تو آقا کی زیارت کو چلے آئے ہیں قبر کی نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آزام ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں رشفاق صاحب یہ حقیقت ہے جو کش کر رہا ہوں کہ حاضرون آزام حاضرون آزام محشر میں انہیں دیکھنے آزام شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئی ہے شکر کر وہ تیرے ہاں ہاں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور حاصل اکلام جبلا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں جو محمد کے ترائے ہیں جو محمد کے ترائے ہیں دونوں ہاتھوں کو بھاگر بولے کیا وہ دوبے جو محمد کے ترائے ہیں ہوئے ہیں اہلے سٹیج بھی ہاتھوں کو ایک دفعہ شرم کو ملو سے کھاتا لگا رکھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کو حضور کا پرچم بنا کر عاشق رسول بن کر بولے کیا بولے کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے ترائے ہیں ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے ترائے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر اب تم ایزان پہ اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تم ایزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ ایسے نہیں بابا زبلان بولے سبحان اللہ چار شیر میں نے صرف پیش کرنے ہیں جیسے سعیدی بھائی چار شیر پورے پونے گھنٹے کے پیش کرتے ہیں وہ علی شیر نہیں صرف چار شیر پیش کروں گا بابا زبلان کہہ دیجئے سبحان اللہ اشفاد صاحب یہ ایک کلام میں بڑا خوبصور کلام میں نہیں جانتا کہ کون سنے گا کون نہیں سنے گا لیکن میں اپنے جذبات کے ترجمانی کرتے ہوئے جیسے آپ نے محفلقائی صداد کا اعتمام کیا اور ہر سال کرتے ہیں بس اس کلام کے دو تین جملے میں نے آپ کی خوبصور سماعت کی نظر کرنی ہے جتنے عراقین ملاد کمیٹی بیٹھے ہیں باوز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ وقت چوکے حضور کی ولادت کا ہے اور کلام میں نے جو پیش کرنا ہے دو تین جملے آپ کی خوبصور سماعت کی نظر ہے لیکن توجہ اگر میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ کلام کی آپ کو سمجھ آئے گی اور جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ مزا آئے گا اور وہ ہٹا رہے ہیں ظلفیں چہرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ظلفیں چہرہ نکل رہا ہے جیسے جیسے کے بعد شب کے اندھیرہ نکل رہا ہے جیسے کے بعد شب کے اندھیرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ظلفیں چہرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ظلفیں اور بڑا خوبصور بلا کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ اور میرے موں کو دے رہے ہیں بہت سے سبھی فریش دے میرے موں کو دے رہے ہیں بہت سے بہت سے سبھی فریش دے میرے موسی مصطفی کا سہرہ نکل رہا ہے میرے موسی مصطفی کا سہرہ نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ظلفیں اور اویس بھائی سنات کا آخری جملہ کہ سرکار نیربانی تشریف آخری کی سرکار میرے عربانی تشریف آخری کی میرے گھر سے باطنی کا اندھیران کے رہا ہے میرے گھر سرکار سے باطنی کا اندھیران نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ذرف چہرہ نکل رہا ہے جیسے کے بعد شب کے اندھیران نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں ذرف جیسے کہتے سبحان اللہ اور آخری وعدے دو شہر پیش کروں گا سولہ برکت کے لئے آخری دفاع تیرے ساتھ پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ و صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ کلام میں نے کل کیو ٹی وی براہ راس حضور کنجے شکر کی چوکٹ سے میں نے کلام پیش کیا یہ کلام کے دو جملے میں پیش کروں گا آپ اور جو بھی نامیں فرید لیتا ہے جو بھی نامیں فرید لیتا ہے اور جو بھی نامیں فرید لیتا ہے ساری دنیا ہاں ساری دنیا ہاں ساری دنیا خرید لیتا ہے اللہ محمد چار جار ہاں ساری دنیا ہاں ساری دنیا خرید لیتا ہے اور جس کو نسبہ کوئی ہے پاپا سے جس کو نسبہ کوئی ہے پاپا سے جس کو نامیں فرید لیتا ہے وہ ملکہ مزید لیتا ہے وہ ملکہ مزید لیتا ہے اور جو بھی یارا جدا ہے بابا کا کر سکن گئے مرید یہ تھا ہے کر سکن گئے مرید لیتا ہے کہ اس کو بادا نہیں کوئی حاکم اس کو بادا نہیں کوئی حاکم کر جو بابا